سر ابھی سمع ہے کیا مسلم کمیونٹی ماتھرہ اور کاشی کو واپس دینے کے لئے ابھی مسلمانوں کے پاس سمع ہے ابھی سمع ہے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اور یہ سمجھ کے جو نا یہ ساری حیلات سمجھ کے ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے وہاں مسلم کمیونٹی بہت زیادہ نہیں ہے مسلمانوں کو جتنا مکہ اور مدینہ امپورٹنٹ ہے اسی طریقے سے یہ تین جگہ ایک تو شریرام مندر کا وہ تو فیصلہ ہو گیا اور اسید کاشی وشونات کا جو شیو جی کے آستان ہے ان ٹرم این ماتھرہ یہ تینوں مسلمانوں کو پہلے سے ہی چھوڑ دینا چاہیے ان سب چیزوں کو لٹری ایوڈنس بھی ہیں آرکیولوجیکل ایوڈنس تو ملے گا ہی ملے گا اگر وہ لوگ بینا ایوڈنس بینا پروف کے ہسٹری لکھے تو وہ تو سٹوری ریٹر ہو گئے نا پروبلم کیا ہو تو زمانے میں ان کو جو نے انگلیش پرس سے بہت زیادہ کنیکشن تھا تو اس لیے وہ جھوڑ بھی بولیں گے وہ بھی لوگ جو نا مان لیتے تھے اس زمانے میں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو 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 بولتے ہیں اس میں نمبر ون ہے یہ ہسٹورین وہ فکشن رائٹرز جیسے آپ نے بلکل کہا یہ بلکل ایک تو فکشن رائٹرز جیسے کہتے ہیں یہ ایسے ابھی پورا رام سیتو کا ادھیان کیا ہے نہیں ابھی نہیں کیا نہیں ہے نمستے آج پورے دیش رام مندر کے بارے میں ہرش وقت کر رہے ہیں اس چیجمنٹ کے پیچھے جو شرم ہے جو پریش شرم ہے وہ اس کے آرکیالجکل ڈپارٹمنٹ کا ہے اس وقت اس کا نائکت وہ نیڈنایک ستھان پہ تھے کے کے محمد جی آج وہ ہمارے ساتھ ہے سر سواگت نمشکار سر پہلا پرشن آپ کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں آپ کا کام کے بارے میں میں نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ کے ایک پرسنل کوشن اور بہت کنسر سے پوچھ رہا ہوں آپ ابھی بینگلور میں ہیں سبھی لوگوں سے مل رہے ہیں پبلک میں جا رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں آپ کو تھرٹ نہیں ہے کہ آپ اسے سب کیسے کر لے ہو نہیں ایک زمانے میں ترک بہت زیادہ تھا تو اس ٹائم میں مجھے پولیس پروٹیکشن کھرلک کا گورنمنٹ نے دیا تھا اس کے بعد جنہ کچھ اورگنیزیشن کو بین کیا ہے اس کے بعد ان لوگوں نے وہ ویڈرو کیا ہے جو ترک ہے جو ویڈرو کیا ہے اور آپ کہاں تک پولیس کے پروٹیکشن میں رہیں گے یہ سوال ہے تو اس لئے پھر میں نے سوچا کہ باہر نکل جاؤں اور جہاں تک آپ کے یہ ہے لائف ہے وہاں تک آرام سے جیئے اور اس کے بعد جنہ جب وقت آئے گا تو ہر ایک ہو جانا ہے اس لئے جنہ میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں تو وہ ہے تو رام سے تو مین میڈ ہے یا یہ ہے ایک نیچرل جو نا یہ تھا ایک کلچرل آئیکن ہے اور نیچرل فورمیشن ہے اس میں کچھ جگہ پہ ادھر ادھر کچھ کیا ہوگا human intervention ہوا ہوگا یہ ایسے ابھی پورا رام سے تو کا ادھر کیا ہے نہیں ابھی نہیں کیا نہیں ہے کیا نہیں لیکن یہ سب چیزیں جو نا بالکل ایک تم common sense کی بھی بات ہے ہم لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو نا دنیا کا سب سے جو نا پرانی سبیدہ ہمارا ہے we are unknown of them وہ ہم لوگوں بھی مانتے ہیں جائے سے آپ کے گریگ سیولیسیشن تھے چینیس سیولیسیشن تھے آپ کو میسوپٹومین سیولیسیشن ہے ایجپسین سیولیسیشن ہے اور بھارت کا سیولیسیشن اس کے علاوہ اگر آپ کہنا شروع کریں گے تو یہ اتنا دو لاکھ سال پہلے کا ہے اس میں آرکیولوجی بیلیو نہیں کریں گے جو human cultural جو evolution ہوا ہے اسی کے ساتھ ہی ہم لوگ جا سکتے ہیں اس سے آگے جانا ہی سکتے ہیں سر ابھی رام مندر کے ججمنٹ کے بعد ابھی مندر کا اُدھ گھٹن بھی ابھی پتشتہ پن بھی رام لالہ کا ہو رہا ہے کاشی میں بھی سروے ہوا ہے مطرہ میں ہونے کے لئے سوچنا بھی نیا سے آیا ہے تو آپ کو یہ دو سائٹس کے بارے میں آپ کا مند میں کیا میں وہ دونوں سائٹس میں کوئی اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ میں ان علاقوں میں کام کیا ہے جیسے بنارس سارناد یہ سب جانے ایک زمانے میں میرے انڈر میں تھا جب میں پتنا سرکل میں جو سوپر انڈنڈگی آرکیولجس تھا اسی طریقے سے میں آگرہ سرکل میں سوپر انڈنڈگی آرکیولجس تھا وہاں سے صرف پائینتیس کلومیٹر ہے مطرہ کے لئے تو یہ دونوں جگہ کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں اگر اس کا لٹریچر سے جوڑتے ہوئے بھی جانتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں مسلمانوں کو جتنا مکہ اور مدینہ امپورٹنٹ ہے اسی طریقے سے یہ تین جگہ جتنا ہے ایک تو شریرام مندر کا وہ تو فیصلہ ہو گیا اور اسید کاشی وشونات کا جو شیو جی کے آستان ہے اور ٹرم اور مطرہ یہ تینوں مسلمانوں کو پہلے سے ہی چھوڑ دینا چاہیے اگر یہ چھوڑ دیا ہوتا تو آج کل جو ہم لوگ دکائی دے رہے ہیں ہنڈو مسلم میں جو ایک درار جو دیکھ رہے ہیں یہ درار نہیں ہوتا سو دیکھو اسے گولڈن اوپرچونیٹی فور دی مسلم کمیونیٹی مسلم کمیونیٹی میں کچھ لوگ تیار بھی ہو گئے تھے لیکن سب سے بڑا پروبلم کریئٹ کیا ہے یہ مارکسسس ہسٹورین ایک تو عرفان عبیب جو علیگرڈ یونیورسیٹی کا ہے رومیلہ تھا پر جنب آرش شرما ڈاکٹر چاہ یہ لوگ یہ لوگ جنب صرف ہسٹورین سے ان کو آرکیولوجی کے بارے میں کچھ بھی آتا نہیں ہے ایک جنرل نولیج ہوگا اس کے علاوہ جو انڈریکسیز ہے جو آرکیولوجی میں ہے کونسی لیئر کہاں پڑے گا لیئر جو نہ کس طریقے سے جوڑتے ہیں اور اس کو جو نہ لیئر سے آپ پیٹ کو کیسے الگ کریں گے اس کا کیا کیا یہ ہے تو یہ سب چیزیں یہ لوگ جانتے نہیں ہیں اگر وہ لوگ بینا ایویڈنس بینا پروف کے ہسٹری لکھے تو وہ تو سٹوری ریٹر ہو گئے نا وہ سٹوری ریٹر فکشن ریٹر سے کیونکہ لیکن پروبلم کیا ہو تو اس زمانے میں ان کو جو انہیں انگلیش پرس سے بہت زیادہ کننکشن تھا تو اس لیے وہ جھوٹ بھی بولیں گے وہ بھی لوگ جو نہ مان لیتے تھے اس زمانے میں جیسے ٹائمس آف ہنڈیا میں میں نے ایک بار جو انہیں ایک آرٹیکل جب جو انہیں یہ ججمن ہونے والے تھے that was in November میں ججمنٹ ہوا اس کے پہلے ایک بیس دن پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اس میں ٹائمس آف ہنڈیا میں اس میں میں نے پورے ایویڈنسز دیا تھا کیونکہ وہاں مندر تھا اس کا ایویڈنسز کیا کیا ہم لوگوں کے اسکیویشن میں کیا ہوا تھا اصل میں ارکیویڈیگل اسکیویشن جو پہلے جو کہتا ہے وہ پروسر بی بی لال صاحب کے انڈر میں تھا اور ایوہ سے ممبر آف تا ٹیم پھر دوبارہ ایک اسکیویشن ہوئا ہے وہ تو اس میں کیا کیا ایویڈنسز مندر کا ہے وہ میں نے پورا بتا دیا تھا اور پھر ان لوگوں کا ایک آرگیومنٹ یہ تھا آرکیویڈیگل سروے اف انڈیا کا جو ریپورڈ جو بنایا ہے اور وہ ابجیکٹیو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہندو ہے ان کا کہنا وہ تھا تو اس کو بھی میں نے جواب دیا تھا میں نے یہ کہتا تھا یہ جو ریپورڈ جو بنایا ہے it was not only ڈاکٹر وی آر منی اس کے کو آترس میں چار مسلم آرکیولجس بھی تھے یہ بھی بتایا تو یہ لوگ تل ملا گیا کیونکہ ان کو کوئی جواب نہیں تھا پھر ان لوگوں نے جواب کیا دیا کہ میں اسکیویشن ٹیم میں نہیں تھا جو ایسی فالس سٹیٹمنٹ دے دیا ٹائمس آف انڈیا کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تو ان لوگوں نے پوچھا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اوپر میں مانیپلیشن ہوا پروسر بی بیلال اس ٹائم میں انڈیا میں نہیں تھے پھر فارن میں نے ان کو کونڈیک کیا انہوں نے جو سٹیٹمنٹ میرا جو ارجنل سٹیٹمنٹ جو ریکارڈ کیا تھا اس آدمی کو ٹائمس آف انڈیا کو جو نا کمار شکٹی شیگر ان کا نام تھا ان کو کونڈیک کر کے انہوں نے کہا نہیں محمد کہے کہ محمد وہ اس ویری ویل ان مائی ٹیم انہی ہی اسکیویٹڈ دیس سچ ان سچ ایڈیا پھر اس ٹیم میں دو تین اور لوگ جو نا جو زندہ ہے آج کل ان لوگوں سے بھی انہوں نے بات کیا اچھا اس میں تو خیر تو یہ تخیر تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم لوگ جو نا پورے کی پورا اپنا ایک ٹیم تھا اس میں کہے کہ محمد وہ اس ویل ایم امبر پھر ٹائمس آف انڈیا کو وہ بھی چاپنا پڑا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو 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 بولتے ہیں اس میں نمبر ون ہے یہ ہسٹوریان وہ فکشن رائٹس جیسے آپ نے بالکل کہا یہ بالکل ایک فکشن رائٹس جیسے کہتے ہیں اس کے بعد ان کے بولتی بند ہو گئی پھر کچھ نہیں جب ایوڈنس جو نا پھر افسر لال صاحب نے خود دیا اس کے علاوہ جو نے اور لوگوں نے بھی دیا تو بالکل ایک دم بولتی بند ہو گئی صرف میں نہیں تھا میرے علاوہ جو زمانے میں سکول آف آرکیولجی تھے اس میں سے ٹن ممبرز تھے تو اس میں ایک ممبر جو ہے وہ کانگرس پارٹی کا کیبنٹ منسٹر کا وائف ہے ٹیم والے جو نا تو میں نے ان کو بھی نام دے دیا تو میں نے اور میں نے اس کا نام دے دیا تو وہ اپنے ٹیم میں تو یہ جھوڈ بولنا ان لوگوں نے بالکل فالس سٹیٹمنٹ دینا اور فالس لوگوں سے یہ اخبار میں نکلوانا یہ سب ان لوگوں کا کام تھا سر ابھی سمائے ہے کیا مسلم کمیونٹی کو مطورہ اور کاشی کو واپس دینے کے لئے ابھی مسلمانوں کے پاس سمائے ہے ابھی سمائے ہے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اور یہ سمجھ کے جو نا یہ جنہ ساری حیلات سمجھ کے ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے وہاں مسلم کمیونٹی بہت زیادہ نہیں ہے بنارس میں ضرور ہے لیکن اس ایڈیا میں نہیں ہے آپ جنہ وہاں کا یہ شنگار گوری کا جو وہ ہے اور جو مندر ہے اگر وہ دیکھیں گے کوئی بھی ہوگا تو خیر تو وہ بالکل ایک دم کومنسن سے ہی بتائیں گے یہ مندر تھا اگر مسلم کمیونٹی ابھی دینے کیلئے انکر کر دیا اور کورٹ ابھی سروے کر رہے تو ایویڈنس پرو جن مبھومی اور پرو وشنات آئے کہ پروف جتنے بھی ہے وہ پرو وشنات ہے ایجیکٹلی ہے ایجیکٹلی ان سب چیزوں کو لٹری ایویڈنسز بھی ہیں آرکیولوجی کل ایویڈنسز تو ملے گا ہی ملے گا تو یہ سب چیزیں سوچ سمجھ کے کیونکہ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو ایک الگ دیش 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 اس کا نام ہے پاکستان اس کے بعد بھی اگر انڈیا آج ایک سیکلر کنٹری ہے تو it is only because that انڈیا ہی سے ہنڈو میجورٹی کنٹری اگر یہ ہنڈو میجورٹی کنٹری نہیں ہوتا مسلم میجورٹی کنٹری ہوتا یہ کبھی بھی سیکلر کنٹری نہیں ہوتا ڈیموکریٹ بھی نہیں ہوتا ڈیموکریٹی بھی نہیں ہوتا یہ بھی یہ بھی ہے تو ہم لوگوں کو یہ سب چیزیں سوچنا چاہیے مسلمانوں کو سوچ کے کیونکہ کچھ غلطیاں ہو چکی ہے وہ غلطی مان لیتن میں کوئی پروبلم نہیں ہے اور یہ لوگ نہیں کیا ہے یہاں ان لوگوں نے نہیں کیا آج کے مسلمانوں نے نہیں کیا نہیں کیا ہے اس کا جوب دار یہ ذمہ داری یوں کی تو مسلمانوں کو اسلام میں یہ سب چیزیں اللہ نہیں ہے لیکن غلطیاں ہو چکی ہے بہت سارے مندر توڑا گیا ہے بہت زیادہ قتل عام ہوا ہے یہ سب مسلمانوں کو ماننا چاہیے جیسے پورچگیس مانتے ہیں جیسے انگریش لوگ مانتے ہیں انگریش والوں نے بھی پورچگیس والوں نے مسلمانوں سے زیادہ ویلنس کیا ہے میں سوئن یئر ایوازن گوہ گوہ چرچس میں ہی رہتے تھے وہ پورچگیس لوگوں کے یہ لوگ اب بھی وہیں ہیں کئی لوگ ہیں تو وہ لوگ بھی جو پورچگیس نے جو کیا ہے اس کو کبھی بھی وہ لوگ مانتے نہیں کبھی نہیں مانتے ہیں مسلمانوں کو بھی اسی ایٹیٹیوڈ اپنانا چاہیئے تھا آج کل مسلمانوں کا مسلمان نہیں ہے لیکن اگر آج کل کہ مسلمان ان لوگوں کو جسٹیفائی کرنے کے لئے کوشش کریں گے دن آج کل کہ آپ رسپونسیب 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 سبت قرآن کا یہ نردیشن ہے سارے وشو مسلم ہونا چاہیے اسلام ہونا چاہیے تو اگر نہیں جو اب کٹر بولتے ہیں یا اسلام سکولر سے ان کے درشتی میں یہ کبھی غلط ایسا نہیں لگ سکتا ہے شاید ان کو نہیں سوچ نہیں آیا اسلام میں مانتا ہوں ایک مشنری ریلیجن ہے جیسے کرسٹیانی ہے ابراہم مشنری ریلیجن ہے لیکن اس میں بھی کچھ رولز اور ریگولیشن ہے قرآن کا ایک آیت ہے وَدُل الٰہ سبیل ربک بِال حِکم وَمَوْعِلَتِ الحَسَنَ وَجَادِلِهُم بِالْلَتِ حِسَنَ اگر آپ کسی کو بھی اسلام کا داروت دینا ہے وہ اچھی طریقے سے دیجئے اور یہ نہیں کی جو نہ غلط آرگیمن پیش کریں گے اور وہ آرگیمن بھی اگر اچھی طریقے سے دینا چاہیے یہ ہے اسلام کا پروپیگیشن میتھرڈ جو فلوسفیکلی اور پرنسپلی لیکن کئی جگہ پہ یہ اس کو وائلیڈ کیا ہوا ہے قتل عام کیا ہے اسلام کے نام پہ وہ اسلام رکھے گنا اس نہیں کرتے کیونکہ وہ لوگوں کا نیچر تاصل میں اسلام جو انڈیا میں جو آیا ہے اس کا دیر ایک طرح طرح جو عرب جو لوگ آئے تھے وہ جو کیرلا کوسٹ میں تھے مینگلور کوسٹ تھے پھر اس ایریا میں جتنی بھی آئے وہ ارب اسلام وہ اتنا وائلن نہیں تھا لیکن افغانستان سے نورٹ انڈیا میں جو آیا ہے وہ وائلن نیچر آف پیپل آج کل بھی ہم افغانستان میں تو بلکل پیس نہیں ہے تو اس زمانے میں کیا رہا ہوگا کیا بلکل ایک دوں ٹرائبل کمیونٹی تھے تو وہ بعد میں اسلام بن گیا لیکن اسلام کا ریال جو نیچر ہے وہ نہیں ہے سر ابھی بارت میں بہت ہندو آرکیلجیکل سائٹس ہے اس میں ایک مندر کا اسثیتو ادھر کا مورتھی اور اس کا پوجا سے ہوتا ہے صرف ایک سٹرکچر سے نہیں ایک سٹرکچر کا ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے وہ ڈیٹ ہی اور اس کا پرانہ پردشتہ ہوتا ہے مطلب وہ سویم ادھر ہوتا ہے اور اس کا پوجا ہوتا ہے تو ابھی بہت thousands آف ہندو ٹیمپل سے ادھر پوجا نہیں ہوتا ہے ادھر مورتی کا بھی سمگلنگ ہو کاشی ہے دا وولڈیشٹ لیونگ سٹی ایسا ہی اے سائٹس کو بھی ہم کرنا ہے کیا کو کیا نہیں میں یہ کرتا ہوں کیونکہ ابھی ایک کوشش بھی ہو رہے ہیں کچھ آرگنی سیشنز اس کو دوبارہ جنہ سب اسکویڈ کیجئے اس کے بعد دوبارہ پرانہ پردشتہ کیجئے وہ نہیں ہونا چاہیے اس میں اس لیے ہے کہ ہمارا ایک رول ہے آرکی آلوڈی سروی اف انڈیا کا اگر اس ٹائم میں وہاں پوجا ہے تو وہ پوجا الاؤو کریں گے یا پھر اگر پوجا نہیں ہے تو پوجا الاؤو نہیں کریں گے یہ مسجد میں بھی اسی طریقے سے ہے گریجا مونیمٹ ایسے رول ہے میں آپ کا رائے پوچھ رہا ہوں میرا بھی وہ ہی ہے کیونکہ ورنہ ہمارے بہت زیادہ پروبلم شروع ہو جائے گا اور یہ مسلمان بھی تین کے ہندوز بھی تین کے بعد نیو کلیم لے کے نہیں آنا چاہیے بہت سارے اور بھی جگہ میں جانتا کلیم ہندوز کو نہیں دی رہا میں جو ابھی کچھ لوگ بولتے 40,000 مسجد were built on temple کے اوپر بنا ہے میں اس کے بارے میں ہمپی میں ایک دیوالی میں مسجد توڑ کے پھر سے مندیر بنانا وہ اس پر میں کر رہا ابھی ایک مندیر ہے ہمپی میں ہے یا بینگلور میں پوڑا نہیں ہو رہا اے سائی کے اندر مونیمنٹ جیسے ہم نے ایک tourist place بنکے چھوڑا ہے ادھر ہم پرانہ پرتشتہ پن کر کے پوڑا شروع کرتے ہیں اگر اے سائی کے اندر میں تو نہیں کرنے آپ رول بک سے بول رہے میں آپ کا سماج دوسری سے پوچھ میرا بھی وہی ہے کیونکہ وہاں پرانہ پرتشتہ کیا تو بہت ساری جگہ پہ اندری ایک پروبلم ہو جاتے ایک tourist place نہیں رہے گا اگر اگر میں ہے تو پھر ہم اس رول کو فولو کرنا پڑے گا اس لئے میں رول سے بات نہیں کر ہوں میں ساماج ایک دوسری سے بات کر نہیں چاہیے ہم لوگ پاس کافی مندر ہے بہت سارے مندر ہمارے پاس ہیں اب جو بہت زیادہ اگر آپ جائیں گے تو اتنا زیادہ مندر ہو گیا تو وہ ایک پروبلم بن جائے گا بات میں بھی تو ٹھیک ہے جہاں تک ضرورت ہے پر نیا مندر تو ہر دن بن رہا پروبلم آٹھے لیٹر ٹائم اپنے پچھلی کوششن کو آنسر کرتے ہوئے بولا کی جو افکان سے مگل کا جو انٹری ہوا وہ بہت کروئل طرح سے ہوا تو جو کروئل انہوں نے ادھر آکے سب توڑ پاڑ کر کے مار کے یہ ابھی ان کا جو منومنٹ انہوں نے بنایا تو اس کو ہم راشتری یا منومنٹ ایسے دیکھ سکتے جو ہمسا سے بنے ہوئے جیسے بہت سارے بریٹیش پیریڈ میں جو ہوا ہے یا پورچگیس پیریڈ میں ہوا 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 ہم راشتری منومنٹ کیونکہ ادھر بہت ہمسا تھا نہیں ہمسا ایک وہ نہیں ہے وہ ہمسا جو ہر جگہ پہ ہمسا بہت ہوا ہے وہ ہمسا ہی ہمسا سپورٹ نہیں کرتے تھے یا ہنڈیان ریلیجن یا ہنڈیو ریلیجن کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی آئے جین بھی آئے گا بدیس بھی آئے گا تو وہ ایک الگ ہے اگر پورا ورلڈ ہسٹری اگر آپ ہمسا ہر جگہ پہ ہوا ہے اگر اسی روپ شکر آپ دیکھنا شروع کریں گے تو بہت سارے چیزیں توڑنا پڑے گا میں توڑنا ہے ایسے نہیں پوچھ بول رہا ہوں کیا ہم اس کو راشتری ایسے مان سکتے راشتری بولنا ہی مان چاہیئے اور اس کو ہسٹری بتا دیجئے یہ اس کا ہسٹری یہ تھا لیکن اب یہ ہسٹری ہے اب جو نا دس اس ہے ہی من کونٹریبیوشن ہے تو اس کو ہم لوگوں کو اس طریقے سے رکھنا چاہیئے لیکن جیسے آج جو قرآن جو غلط یہ ہے جو اہمسا کو ڈکنے کے لئے کچھ لوگ کوشش غلطی کو جب آپ جنب پوینٹ آؤٹ کریں گے تب ہم لوگ اپنے کو صدار کر سکتے ہیں اب آگے ایسا نہیں ہونا چاہیئے سو جو ہسٹری جو کچھ چیزیں سیکھنے کے لئے ہائیڈ کرنے کے لئے نہیں وہ ہی یہ مارکسس سٹوریا نے وہ ہی غلطی کیا مجھے ایسا اب آپ نے بولا کہ وہ دو ہمارا ٹیمپل سے اس کو بھی واپس دینا ہے ہندو کو تو ایک ہرمونی بڑھے گا ایسا آپ نے کہا مجھے بھی لگتا ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو اب یہ کلیم ہے کہ چالیس ہزار مندر کو توڑ کے مسجد بنایا اگر وہ اگر یہ تین دے دیا ہے کہ مسئلہ پھر سلج جائے گا لوگ اچھا ہارمونی سیٹیوشن بنے گا اور پھر کورٹ میں جائیں گے تو ٹھیک ہے کچھ سال کین چاہے گا لیکن بعد میں وہ ہندو کمیونٹی کے پاس آرکیورجیکل بیسس وہی ہے آرکیورجیکل بیسس پر دیکھا جائے تو وہ ہندو کے پاس آئیں گے تو ہمیں وہ سیٹیویشن کریئیٹ نہیں کرنا چاہیے ویلنگ ہندو کیجئے ہندو 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 سوٹ کم ٹھیک ان دیگر نہیں بس ہم لوگ اپنا بھی جو مہم وہ ہی روکیں گے اب یہ آگے نہیں بڑھیں گے آگے بڑھیں گے تو سیویل بہر ہو جائے گا وہ نعوبت ہمیں پیدا نہیں کرنا چاہیے سیر آپ چمبل ویلی کے باتشور گروپ آف مندر کا ایکسکویشن کیا ادھر بہت بڑا ڈھاکو بھی سمیت تھا ادھر آپ کیا انسپیریشن کیا ہوا کی ادھر کام کرنا ہے میرا انسپیریشن یہ ہے کہ یہ جو مندر جتنے بھی تھے وہ ایک مسلم انویشن سے گرا نہیں ہے وہ دروہ سے بھوگم ہوا تھا اس بھوگم میں گرا ہے تو جب بھی میں وہاں تو میں نے ایٹی مندر کھڑا کر دیا ایک بہت بڑا انڈیا کا ایک سب سے بڑا مندر ریکنسٹرکشن کام تھا وہ بھٹیشور لیکن اب بھی صرف only half of بھٹیشور has been reconstructed واقعی جو half ہے وہ بچا ہوا ہے تو میرے دماغ میں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ جب بھی میں ہندو تیمبل کا reconstruction کرتا ہوں یا بدھس منانسٹریز کا یا بدھس توپا کا reconstruction کرتا ہوں میرے دماغ میں ہمیشہ یہی رہتا ہے میرے پوروجو نے جو غلطی کیا ہے مسلمانوں نے جو غلطی کیا ہے میں اس کی پسچاتاب کر رہا ہوں میں مانتا ہوں کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ غلطی کیا اور مجھے ایشور نے اس کی پسچاتاب ان ایکشن میں کرنے کے ایک موقع ملائے اس لئے میں پسچاتاب کر رہا ہوں وہی ہے میرے دل اور دماغ میں کیونکہ اگر میں ایک سوفٹوئر انجینئر ہوتا مجھے یہ موقع نہیں ملتا اگر میں کچھ اور مینجمن میں ہوتا مجھے یہ موقع نہیں ملتا تو ایشن نے مجھے چھن لیا ہے اسی کام کے لیے اور وہ میں اچھی طریقے سے نبانا بھی چھائیے آپ نے بولا کہ انڈین کلچر مطلب ہندو کلچر جب تک ہے دیموکرسی بھی ہوگا سکیلرزم بھی ہوگا سب بھی ہوگا تو آپ ہندو دھرم میں ایسے کیا دیکھا ہے اس لئے آپ کو لگا کہ اگر یہ ہے تو دیش پچھے گا اس لئے کیونکہ آپ اس میں بہت زیادہ فریڈم ہے آپ کو اسلام ریلیجن میں یا کرشتیانتی میں یہ فریڈم نہیں ملے گا آپ کو کچھ پرنسپل اور کچھ یہ بلیف سسٹم ہونا چاہیے ان ریلیجن میں لیکن اس میں اتنا لبرل ہے آپ شیو جی کو مانیے شیو جی کو نہ مانیے وشنو کو مانیے وشنو کو نہ مانیے آپ نریشیر وادی ہو جائیے بلکل اشیر پہ وشواث بھی نہیں آپ کو تب بھی آپ خندو ہے تو اتنا ایک اچھا لبرل ریلیجن آپ دنیا میں کہاں بھی لے گا اگر انسان کو اگر فیوچر انسان کو چار سو سال پان سو سال کے بعد اگر کوئی ریلیجن کی ضرورت ہے that is اندویزم تھی کہ میڈیویل پیریڈ میں وہ فٹ نہیں تھا کیونکہ میڈیویل پیریڈ میں جنہ بالکل سخت ریلیجن چاہیئے تھا کیونکہ ان لوگوں کو آگے بڑھنا ہے کٹنا ہے ایک ایک اٹھنا ہے زمانے میں وہ اتنا فٹ نہیں تھا لیکن آج کل جو مہدرن زمانے میں اگر کوئی ریلیجن کی آوشہ کتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا ریلیجن کی آوشہ کتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا لیکن ہے تو ہندو ریلیجن دبست ریلیجن مجھے لگتا ہے کہ ہم ہندو کو ریلیجن کے کٹیگری میں ریلیجن کے آپ وہ ایک ڈیویٹیبل پوینٹ ہے آپ ریلیجن میں کٹیگری میں ڈالی ہے نہ ڈالی ہے ہندو کو کوئی فرق نہیں ہوگا نہیں اپڑا دیکھئے باقی جگہ پہ اسلام جو نے ایجپٹ میں ایجپٹ تنا سٹرونگ کلچر تھا اسلام نے وہاں بالکل ختم کر دیا پیرشن کلچر اسلام نے اس کو ختم کر کیا لیکن ہندوستان میں کچھ کر نہیں پایا خلقہ پلکہ جنہ ادھر ادھر ہوا ہے ہندویزم سٹل الائیو واقعی سارے کلچر ختم ہو گیا اور یہاں جنہ الائیو ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہندو کمیونٹی میں کوئی دوربلیتہ ہے وہ کیا نہیں وہ ایک زمانے میں ہم لوگوں کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا ہے وہ ہے کاس سسٹم جو کاس سسٹم آپ اتنا کتنے بھی کلچر کرنے کیجئے بہت سارے لوگ کلچر 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 لیکن اس کے باوجود بھی کاس سسٹم ہمارا پورا کلچر کلچر بلکل اگدم یہ کر دیا ہے بلکل ختم ختم کر دیا ہے that was a very wrong step from that historical point of view اور اپنیشت میں بھی وید میں بھی شاستر میں بھی کاسٹ کا کوئی نہیں یہ نہیں اصل میں ریگوید میں وہ ایک سوت ہے اس میں ہی پہلے جو نے ایک جلق ہم لوگ مل رہا ہے وہ برمسیو مغم اسیت باہو راجن یکرد پرش سکتا یا وہ اس طرح میں کاس اتنا شروع نہیں ہوا لیکن ایک جلق وہاں ملتا ہے لیکن پھر بعد میں یہ شود رمچ رسم یک دور د پریورت سے وہاں سمردی جب آیا تب تک یہ بہت زیادہ ہو گیا تھا تو وہ بات میں بھی پریکٹیکل ہم جتنے بھی ڈیفنٹ کرنے کے لئے کوشش کیجئے لیکن ہوا ہے غلطیاں ہوا ہے ورنہ اتنا چھوٹا سا آرمی آیا محمد غزنی محمد غوری تو اس میں شود کو جنا فائد کرنے کے آدھگار بھی نہیں تھا ویشی اور برآمن کو بھی بھائشی اور برآمن کو بھی نہیں تو اس لئے ہم کھالی ہم لوگو نہیں تو یہ سب چیزیں آج کل بھی ہم لوگ کتنے بھی اس کو ڈیفن کی کچھ جگہ پہ ابھی ابھی ہے so جگہ پہ ہم لوگ جنا سہنا بھابتو سہنا بنکتو سہ بھی یہ سب کہیں گے لیکن کچھ غلطی ہے ہمارے سیڈ سے بھی تھا مانیے اس کو وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے اگر ہم نے ایسے نہیں ہے تو بول دیتا ہم اپرامنک ہو جائیں گے یہ سی بلکر اپرامنک ہو جائیں گے صحیح ہے اور یہ ایسے دو ناریٹیو لے کے وہ بھی مارکسس اسٹورینز کے اور اس کے پیچھے وہ مارکسس اسٹورینز کا نہیں تھا بریٹیش لوگوں کا تھا لیکن جو بریٹیش لوگوں کو جو نا ہم لوگ جو نا کہتے ہیں وہ ان لوگوں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے تھا یہ سب نہیں ہے وہ زمانے میں جو اس میں زمانے میں جو سٹیڈی کیا ہے لینگوڈجز کا تو لینگوڈجز کا جو سٹیڈی میں بہت زیادہ جو انگلیش میں اور لیٹن میں گریک میں جو ورڈ سے وہ کئی سارے ورڈ جو نا سنسکرٹ میں بھی ہے جیسے بردر بردر جو انگلیش ہے وہ بروٹر اس میں جرمنک میں ہوتا ہے اور براتر ہمارا سنسکرٹ میں اسی طریقے سے فادر پیٹر پیٹر تو اسی میں ان لوگوں نے سٹیڈی کیا ان کا سٹیڈی بلکل ڈائریکٹلی صحیح تھا تو اسی میں ان لوگوں نے یہ کہا تھا فائلولوجی کے لیے بلکل یہ ایسا لگ رہا ہے تو درمیٹہ بھی نے مائیگریشن فروم دائٹ پلیس تو دس پلیس تو لیتونیا کر کے ایک جگہ ہے جیرمنی ان کا انڈینشن خراب نہیں تھا لیکن آج کل ہم کو نیو ایوڈنس دی این اے کے اوپر مل رہا ہے تو ہمیں جو کچھ ہے لیکن میں ہمیشہ یہ جو رائٹس اسٹوری اس میں ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں آپ ان کو کنڈم مت کیجئے ان کا انڈینشن ایسا نہیں تھا جو الیکسانڈر کنڈنگیم نے انڈین کلچر کے لئے کیا ہے وہ کسی اور نہیں کیا ہے اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں تو ان لوگوں نے اپنا lifetime انڈین کلچر کو understand کرنے کیلئے ان لوگوں نے spent کیا ہے اور اسی طریقے سے بہت اچھی طریقے سے سب سے اچھا studies پہلے دھارہ شکو نے کیا تھا دھارہ شکو نے بنشت پیرشن میں کیا تھا پھر ان کے پاس چلے گیا اکیٹل دپران گھر ایک وہاں فرنچ سکولر تھا انہوں نے لیٹن میں کیا وہ لیٹن ٹرانسلیشن جو جرمن کے جتنے بھی philosophers تھے خاص طور شوائیٹسر ہے شوپن ہے ان لوگوں کو انفرنس کیا تو وہ سب جو انڈیان بن گیا تو وہ سب جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اسی کے تھو گیا ہے تو ان لوگوں کا غلطی نہیں ہے ہاں کچھ انڈرسٹینڈنگ پر ابھی جو اس کا ایڈویکیٹ کر رہے ہیں تو وہ تو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ابھی کا جو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن مول والوں کو جو آپ اس میں ذمہ دار نہیں بنانا چاہئے آپ نے ایک انٹروی میں کہا کہ نلندہ یونیورسٹی وہ اکسورڈ کیمبریج اس سے بڑا تھا اس کے بڑا بھی تو پہلے بھی تھا تو اس کا یہ نلندہ یونیورسٹی کا امپورٹنس کیا ہے آپ کو کیا لگتا نہیں نلندہ صرف ایک تو منسکرپ لکھے رکھتے تھے پھر وہاں ایک translation bureau تھا تو وہ کئی لینجز میں translation کرکے وہاں بیٹھتا تھا جو ہنگ ساگ جب اندیا میں آئے سو ہی 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 تک کروس سکسٹین ٹاؤسن کلومیترز صرف پڑھنے کے لئے آئے تے پڑھنے اور پھر یہ نہیں کہ صرف یہ منسکرپ لے کے گیا ہے وہاں انہوں نے ایک مٹ بنا کے اس مٹ پہ اس translation bureau وہاں پر بھی شروع کیا اسی طرح سے یہ جنگ جو ہم لوگ اٹسنگ کرتے ہیں انہوں نے وہ ہی کیا پھر پورا ساؤتی سٹیشن کنڈیش جتنے بھی انڈونیشیا ملیشیا سماترہ سماترہ کا ایک کینگ نے اس کے لئے دان میں دیا تھا وہ سب لائبری کے لئے تھا تو اتنا بڑا لائبری تھا زمانے میں بکتیار کیل جی انہوں نے پورا ختم کیا ہے اس لئے جو کچھ وہاں چلے گیا ادھر سے دنیا کو فائدہ ملا ہے so that was because اوکسفورڈ یونیورسٹی تین تیلیون سنجری میں شروع ہوا ہے اور ہمارا جو یونیورسٹی ہے جو نالندہ ہے تری تیرڈ سنجری بی سی میں چھوٹا سا تھا اس زمانے میں لیکن بہت بڑا یونیورسٹی بن گیا تھا تو اس کے بعد اوکسفورڈ اس کے پہلے ایک اور یونیورسٹی تھا ایٹیلی میں امی جس فگیٹن تین تو کیمبری بات میں آیا کیمبری ترٹین سنجری میں آیا تو تب تک ہمارے لئے سکس ہمارے پرانا ہو گیا تھا ہمارا نالندہ لیکن بائی دار ٹائم ایٹ برن ڈاؤن آن آن اتنا بڑا یونیورسٹی تھا اور پورا سائنس جو وہی سے باہر گیا اچھا ان لوگوں کو ایک اور advantage مل گیا چائنا میں جو چلے گیا ان لوگوں نے یہ پرنڈنگ شروع کر دیا تھا پرنڈنگ سے بہت فائدہ ہوا پہلے مائنس کرپ چند آپ ایک کتاب لکھیں گے لیکن پرنڈنگ سے بہت سارے یہ knowledge transfer ہوا بکتیار کل جی نے جو آگ لگائے یونیورسٹی کے لائبری کو قارن کیا تھا اس کا نہیں قارن جو لوگ اکثر آج کے لئے یوٹیوب آتے تو اس میں تو بہت کچھ کہتے ہے کہ ان کا ایک بیماری تھا اور بیماری ٹھیک کرنے کے لئے کوئی نہیں آیا تو لوگوں نے کہا جو نا ایک آج 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 انہوں نے کہا میں آپ کی کوئی دواء تو نہیں لوں گا تو انہوں نے کہا دواء مت لی جی تو انہوں نے کیا کیا آج 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 جو کتاب میں کچھ لیپ لگا دیا تو آپ اس کا پنہ بلکل آپ چینج کر دی جی تو پنہ جب چینج کر رہے تو انہوں نے یہ سونگ نے لگا ان کو پتا نہیں تھا بیماری ٹھیک ہو گیا وہ سب کالپنیک ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ان کو یہ تھا کہ اس زمانے میں جیسے میں نے کہا افکان سے افکان کا کوئی لائبری کا کوئی کنسپٹ یہ سب نہیں تھے تو پورے کی پورا وہ ہی سی آ رہے تھے اگر یہ بغداد سے آیا ہوتا جو اصلی جو مسلم تھے اگر بغداد سے آیا ہوتا بغداد وہاں سنٹر آف کلچر بغداد وہاں تنہ خود جو لائبری تھے بائیت الحکمہ کر کے جو ایک وزڈم سنڈر تھا وہاں اگر وہاں سے مسلم آیا ہوتا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتے دیس ورہ سمپلی ٹریبال پیپل کو نو کنسپٹ آف لائبری سنڈر تو اسی لئے جو بلکل یہ جلا دیا گیا سر یو بینگ مسلم فرم برث آئی سی یو آز بھارتی رام کو کئی سے دیکھتے ہیں کئی سے دیکھتے ہیں I mean all of them know that he is مریاد و پرشا that they admit even ماریج had رام کے بارے جو ماریج جوتے انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ مریاد و پرش ہے تو سارے لوگ اس میں کوئی وہ problem نہیں کیونکہ اقبال نے خود کہا تھا جو اقبال جو creator of پاکستان جو اصلی creator of پاکستان انہوں نے خود کہا تھا رام کے وجود پہ ہمیں ہندوستان کو ناز ہے کر گئے ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز آہل نظر سمجھتے ان کو مسلمانوں نے غلط یہ turn لے لیا ان نفسر لی مسلم بہت ہی کم تھا آرام سے وہ لوگ دے سکتے تھے historical evidences بہت زیادہ ہیں لیکن وہ موقع ان لوگوں نے use نہیں کیا کھو دیا ہے جو ایک strategy کے لی بہت بڑا mistake ہوا ہے جو ہونا نہیں جائی تا سار آپ نے سموات کے ساتھ بہت وقت بتایا اور آپ اس انٹریو سے بہت انفارمیشن بھی ملا ہے اور کچھ سوچنا بھی ملا ہے سماج کے لیے آپ کے سماج کے لیے بہت بہت دنیا بہت 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 بہت